ویلکم بیک میں ہوں نیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل باز سوچنے کی ایک یوٹیوبر ایک ویڈیو ایڈیٹر کی ہمیشہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا اپلیکیشن ہو جو اس کے ویڈیو کو اچھے طریقے سے ایڈیٹ کر سکے جس طرح سے وہ چاہتا ہے اور ایڈیٹنگ میں اس بات کا بھی وہ خاص دھیان رکھتا ہے کہ جب ہم ایڈیٹ کر رہے ہیں تو ہمارے ویڈیو کے اوپر وارٹر مارک نہیں آئے جیسے فور ایگزمپل ہم لوگ ڈیو ریکارڈر کا یوز کرتے ہیں تو اس میں ڈیو ریکارڈر آ جاتا ہے اسی طرح اے جیڈ سکرین ریکارڈر ایک آتا ہے اس میں بھی ہمارا وارٹر مارک آ جاتا ہے اگر ہم کائنگ ماسٹر کو بھی لے لیتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا وارٹر مارک آ جاتا ہے ہاں یہ وارٹر مارک کب ختم ہوتا ہے جب ہم اس کے لیے پی کریں منتھلی پی کریں کوارٹرلی کر لیں ہاپیئرلی کر لیں یا پھر جا کر کے ہم اس کا جو ہے نا ایئرلی بیسیس پہ پی کریں کچھ اماؤنٹ جو ہے ہمیں اس سافٹیئر والے کو پی کرتے ہیں تو پھر ہمارا وہ وارٹر مارک ہٹ جاتا ہے اور بہت سارے وہ فیچرز پھر ہم کو پروائیڈ کراتے ہیں تب جا کر کے ہم اپنا ویڈیو اس سافٹیئر میں ایڈیٹ کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو ایسا سافٹیئر بتاؤں اپلیکیشن بتاؤں جہاں پر آپ ویڈیو ایڈیٹ کریں اور خوب اچھے سے کریں اور وارٹر مارک بھی نہ آئے تو آپ کو سننے کے بعد اور جاننے کے بعد کیسی خوشی ہوگی اسے کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے ہی اپلیکیشن کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جو نن چینیز ہے اور نن چینیز ہونے کے ساتھ بہت ہی زبردست فیچر والا یہ ایپ ہے جہاں پر آپ اپنے ویڈیو کی ایڈیٹنگ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں ایفیکٹ ہے ایموجز ہے اس کے اندر اور ہر طرح سے اگر آپ کسی ویڈیو کا ایفیکٹ لے کر اس میں ڈالنا چاہتے ہیں بہت سارے چیزیں ہم اس میں سکھیں گے تو چلیے اب ہم فائنلی چلتے ہیں اور سوفٹیئر کو سکھتے ہیں کیسے وہ کون سا سوفٹیئر ہے اور کس طرح سے ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں شروع کرتے ہیں کس طرح سے ہم ویڈیو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور وہ کون سا سوفٹیئر ہے تو چلیے آپ اپنا پیار دکھانے کے لیے ظاہر کرنے کے لیے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو ریڈ بٹن کا سبسکرائب بٹن دبا کر کے سبسکرائب کر لیں اور لائک اینڈ شیئر کرنا بھی نہ بھولیں تو چلیے آج جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا ویٹا نام کا ایک ساپپلیکیشن ہے جو ننچ چائنیز ایپ ہے اور ایڈیٹنگ میں بہت ہی کافی اچھا یہ کام کرتا ہے تو چلیے ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں سلیکٹ کر لیتا ہوں کسی ایک چھوٹا سا ویڈیو کو چلے I love travel یہ ہمارا ہے یہ کمپلیٹ لوڈ ہو جائے گا اور یہاں پہ بہت ساری چیزیں اب ہم کو سکھنے کے لیے ملیں گے فائنلی یہ اب لوڈ ہو چکا ہے اب اس کو ہم چارل کر کے دیکھتے ہیں تو یہ اس طرح سے آپ کا چل رہا ہے پروجیکٹ کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے پاس کوئی ہے ویڈیو اس کے اوپر ڈال دینا ہے اس کے اندر میوزک بھی خود بخود لگ جائے گا اور چال ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اسی میں آپ کو جو کچھ بھی ایڈیٹ کرنا ہے ٹیکسٹ ڈالنا ہے تو ہم ٹیکسٹ یہاں سے ڈال سکتے ہیں کہاں سے کتنی دور پہ ہم کو ٹیکسٹ ڈالنا ہے تو یہ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ڈال دیں گے نائس سویمین ٹیک ہے اور اس کے بعد ہم یہاں سے فونٹ کا سٹائل بھی لے سکتے ہیں جو فونٹ اب بھی دیکھ پا رہے ہوئے ایک ڈاؤن لوڈ آؤپشن ہے اگر ہم کو یہ ابھی ہے نہیں ایک چلی فون میں اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا روبوٹوں کا اس طرح سے جو بھی آپ کو چاہیے آپ اتنے سارے فونٹس ہیں کوئی بھی ایک آپ لے کر کے چینج کر سکتے ہیں اور اسے اوپر نیچے آپ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ ٹیکسٹ ہوئے فونٹس کے ساتھ آپ جہاں کلر بھی چینج کر سکتے ہیں ریٹ لے سکتے ہیں یلو لے سکتے ہیں اسی طرح گرین آپ لے سکتے ہیں جو آپ کو کلر چاہیے اسے بھی چوز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس کا اسٹائیل بھی چینج کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو اس کے اسٹائیل کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہو سکتا ہے تو چلی ایک ہم ایموجی کا یہ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کتنا اچھا سا لگ رہا ہے نائس سویمنگ اب جو بھی آپ کو اچھا فونٹ لگے اسٹائیل اچھا لگے وہ چوز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اینیمیشن کا بھی اپشن اس میں دے رہا ہے کہ آپ کا جو سپین کرا سکتا ہے یا سلائیڈ ہے اپ ڈاؤن ہے اسی کے ساتھ وائپ ہے جیسے میں فور ایکزیمپل لے لیتا ہوں یہاں پر وائپ رائٹ ٹو لیپ اب دیکھئے کیا خوبصورت کیا ہی زبردست ایپ ہے بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے اسی کے فریم ان کا ہے فریم آؤٹ کا اپشن اس میں مل جاتا ہے پھر اسی کے ساتھ آپ اس میں اور بھی دوسرے چوز کر سکتے ہیں تو چلی یہ ہو گیا وائپ آؤٹ کا پھر اسی کے ساتھ لوپ کا ہے یعنی بیچ میں ویڈیو چل رہی ہو اور یہ ٹیکسٹ آپ کا رہے گا تو بیچ میں بھی آپ کا یہ وائپ کا میں ڈال دیتا ہوں اس طرح سے کیا ہے زبردست مجھے لگ رہا ہے اس کے فیچرز تو ویبر مجھے بھی امید ہے کہ اب میں اس کو رن کرا کر کے دیکھتا ہوں آپ دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ لگے گا یہ دیکھئے یا جیسے لگ رہا ہے کہ یہ بھی سویپ کر رہا ہو تو مجھے امید لگتا ہے کہ آپ کو بھی یہ ویڈیو ایڈیٹنگ اچھا لگے گا یہاں پہ اور بھی بہت سارے آپشنز ہیں جیسے کانپی کرنا ہے اینیمیشن ہے اسٹائل چینز کرنا ہے فونٹ ہے آپ کو ایڈیٹنگ ہے جو کچھ بھی آپ چاہیں دوبارہ کر سکتے ہیں پھر اسی کے ساتھ اینیمیشن پہ ہم لوگ چل جاتے ہیں جو ہم لوگوں نے بھی کیا تھا اس سے پہلے تو ہم لوگوں نے کر لیا ہے اس لیے اس کو ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں سے آپ کو کوئی بھی کوپی کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم چلتے ہیں بیک کے آپشن پہ اور اس کے بعد وہاں سے ہم لوگ اب دوسری چیزیں لیں گے یہاں سے ایکسپورٹ کا اوپر اوپشن دے رہا اگر آپ ویڈیو کو اچھا لگا ہو اور آپ ایڈیٹ کر کے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں اور ٹیمپلیٹ کے اوپر چلتے ہیں لاسٹ میں ہم بتا یہ پلس والے بٹن کے فیچر کے بارے میں بات کریں گے ٹیمپلیٹ پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ دھیر سارے ہم کو ویڈیو کا ویڈیو ملیں گے یہ ویڈیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ویڈیو ہی رہے گا بلکہ ہمارے یہاں پر جو بھی ہمیں اس میں سے فیچر اچھا لگے گا جو اسٹائل اس ویڈیو کا ہمیں اچھا لگ رہا ہوں اس میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ کر لیں گے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد جیسے فور ایگزمپل میں اس ویڈیو کے ایک لے لیتا ہوں اب میں پہلے اس کو دیکھتا ہوں کہ کس طرح کے ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ یہ جس طرح سے ابھی کام کر رہا ہے یہ اسی طرح رہے گا اب اس ویڈیو کو میں چاہوں گا ایڈیٹ کرنے کے لیے تو یہاں پہ مجھے اپنا ایک ویڈیو اپلوٹ کرنا ہے پہلے اسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اب کیا کرنا ہے اسے اس میں سے ہم کوئی سے بھی ایک اپنا ویڈیو لے لیتے ہیں چوز کر لیتے ہیں تو چلی میں نے ایک اپنا اپلیکیشن بنایا تھا ناج میسنجر کے نام سے اس کا یہ ویڈیو ہے اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کتنے ایٹلیس سیون ویڈیو سریٹ کرنا ہے تو چلی میں سیون اسی کو لے لیتا ہوں دوسری کو نہیں ایڈ کرتا ہوں سیون کو لینے کے بعد یہاں ایرو پہ کلک کریں گے ایرو پہ کلک کرنے کے بعد پھر ہمارا ویڈیو اسی طرح کھولے گا یہ دیکھیں اب دیکھیں یہ ویڈیو آپ دیکھ پا رہا ہوں اس میں وہی فیچر نظر آ رہا ہے جس طرح سے اس میں نظر آ رہا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے اسٹائلز آپ کو مل جاتے ہیں تو کافی یہ بھی اچھا ہے اور خوبصورت ہمیں بھی لگتا ہے اگر آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگتا ہو تو آپ اسے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں ہمیں ایکسپورٹ نہیں کرنا چلتے ہیں پھر اس کے بعد اب جو ہے اگر کوئی آپ کے پاس ویڈیو ہے اور اس کے ایڈیو اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ جائیں گے اور فور ایکسپورٹ ابھی میں نے ایک ویڈیو ایڈ کیا ہے اس سے ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوڈ ہو جائے گا اب اس کے بعد مجھے شروع کرنا ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری ہول ویڈیو ہے اور اگر اس ویڈیو کے اندر ایڈیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے میں تیار ہو چکا ہوں اب ادھر بیک پیچھے کا حصہ یعنی کہ جو لیفٹ سائیڈ میں ہے اس کا حصہ ابھی ہمیں کٹ کرنا ہے تو کٹ کرنے کے لیے اب ہم کو کیا کرنا ہوگا اس پہ سیلیٹ کرنا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد اب ہم کریں گے اسپلیٹ کے اوپر جب ہم اسپلیٹ کرتے ہیں تو یہ کڑ جاتا ہے اب ہم کو ڈلیٹ کرنا ہے ریموو کر دینا ہے تو رائٹ ہصے کو کرنا ہے ہمیں کرنا ہے لیفٹ والے ہصے کو ادھر کلک کریں گے تو یہ کلک دب جائے گا پھر اس کے بعد ہم ڈلیٹ کے آپشن پر دبا دیں گے اب دیکھیں ہمارا ویڈیو یہاں سے شروع ہو گیا ٹھیک اسی طرح جس طرح سے ہم کائن ماسٹر کے اندر ویڈیو ایڈیٹ کرتے ہیں یا پھر جا کر ڈیو ریکارڈر کے اندر جس طرح سے ویڈیو ایڈیٹ کرتے ہیں خوب خوب اسی طرح اچھا لگ رہا ہے مجھے تو آپ دیکھ پا رہا ہوں گے اس طرح سے اور اگر مان لیتے فور ایکزمپل آپ کو بیچ سے کوئی ویڈیو ایڈیٹ کرنا ہے یعنی کہ رائٹ سائٹ کا چھوڑ دینا ہے اور لیفٹ سائٹ کا چھوڑنا بیچ سے ایڈیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اسپلیٹ یہاں ماریں گے پھر اس کے بعد یہاں پر لے جا گے جہاں تک ڈلیٹ کرنا مجھے اسپلیٹ لیں گے اور پھر اس کے بعد یہاں کلک کریں گے اور پھر اس طرح سے ایڈیٹ کریں گے اس کے بعد اس کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا حصے کو سپیڈ میں تیج کر دوں تو یہاں جائیں گے اور اس کے بعد اس کو بڑھا دیں گے اب آپ دیکھئے کیا زبردست اس کی سپیڈ ہو گئی دیکھ کہوں گے اس کی سپیڈ اس طرح سے یوں کچھ بڑھ گئی تو مجھے امید لگتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگ رہی ہوگی چلی اب ہم چلتے ہیں اس کو ریورس بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو کو میں نے ریورس کرتی ہے اب میں چالو کر کی دیکھاتا ہوں آپ کو جس چالو کیا میں آگے یہاں سے بیک میں آ رہا ہوں دیکھئے بیک میں آیا جبکہ میں یہاں سے ویڈیو ایڈیٹ کرنے کے بعد اٹھا تھا اور کیمرے کو بند کرنے کی آتا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے کیا ہو رہا ہے کہ میں پیچھے کی طرف آ رہا ہوں آگے کی طرف نہیں بلکہ پیچھے سے آ رہا ہوں اور آگے پھر بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس طرح سے لگ رہا تو اسے ریورس کا بھی option ہے پھر اس کے ساتھ volume کا بھی ہے آپ جتنا چاہے گھٹا سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں volume کو sound کو ٹھیک ہے اور apply to all کر سکتے ہیں یعنی کہ پورے ویڈیو کے اندر جو ہے نا یہ applied ہو جائے گا اس کے بعد yes کر لیتے ہیں پھر یہاں سے آپ کو اور دھیر سارے options مل جاتے ہیں جیسے ratio کا ہے ratio میں آپ کا ہو گیا one by one کا ہو گیا four by five کا ہو گیا 16 by nine کا ہو گیا یہ جس حساب سے آپ ویڈیو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے ہے یہ آپ کا جو ہے نا youtube پہ اگر آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو اس کا use کر لیں گے 16.16 ratio nine کا اور اگر آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں ٹک ٹک کے لیے یا اور دوسرے اس کے لیے تو آپ nine by sixteen کا بھی use کر سکتے ہیں اس سے آپ generally ٹک ٹک وغیرہ پہ use کرتے ہیں تو آپ کو جس میں سے جو ratio آپ کو اچھا لگے اس کو choose کر لیں گے yes click کریں گے پھر اس کے بعد اس ٹرائکر اس ٹکر سوری ٹیکسٹ آپ دینا چاہتے ہیں تو ٹیکسٹ بھی دے سکتے ہیں جو اس سے پہلا ہم لوگوں نے دیکھا تھا پھر اس کے بعد اس ٹکر ہے جو اس ٹکر آپ use کرنا چاہتے ہیں اس ٹکر کو use کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کا بھی آپ کو اس ٹکر اچھا لگے ہیں وہ آپ چوز کر لیجیے یہاں سے چوز کرنے کے بعد آپ اسے لگا بھی سکتے ہیں جس ریکارڈنگ کا آپ لگانا چاہتے ہیں کہ ریکارڈ ہو رہا ویڈیو اس میں سے جو آپ کو اچھا لگے نیٹ سلو ہونے کی وجہ سے تھوہ سر یہ آپ کو میں نیٹ چالو کر لینا چالو ہے نیٹ کی سپیڈ کا میں یہاں پہ آپ اس کو ہم لگا لیتے ہیں ریکارڈنگ کا جو ایمیر چیز ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے اس کو لوڈنگ ہو رہا ہے لوڈنگ ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں یس کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کا کھیل دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ ویڈیو چل رہی ہے کلیر تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اور بھی بہت سارے اس کے اندر فیچرز ہیں میوزک ہے فیلٹر کرنا ہے والیوم ہے پھر جا کر کے سپیڈ کا آپ کا حصہ ہمیں بھی ہے اسکیل ہے روٹیٹ کرنا ہے ویڈیو کو آرڈر آگے پیچھے کر دینا ہے جیسے اس کو آگے لانا ہے ہم کو تو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں اس میں ایڈ بھی کرنا ہے کچھ اور تو پھر ہم یہاں سے جا کر کے دوسرے ویڈیوز کو بھی ہم لے سکتے ہیں تو یہ رہا پورا فیچرز اس ویڈیو کا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا بہت فنٹاسٹک لگا ہوگا امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ان تمام تک بھیجئے جو ویڈیو لورز ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور اگر نیو ہے نیو یوٹیوب پر آئے ہیں یا نیو جہاں کچھ کرنا چاہتے ہیں ادھر اپلیکیشنز کے اوپر تو ان کے لیے یہ سوفٹیئر بہت ہی مزیدار